حضرت لکمان کی اعلیٰ ذرفی مشہور دانا حضرت لکمان رحمت اللہ علیہ سیاہ فام تھے وہ تن پرور اور نازق بدن نہیں تھے ایک دفعہ بغداد کے ایک امیر آدمی کا سیاہ فام غلام کہیں بھاگ گیا اس آدمی نے غلطی سے لکمان کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ لیا اور انہیں اپنا مکان بنانے پر لگا دیا بچارے دن بھر گارہ اور انٹینٹ ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک برس گزر گیا اور مکان بن کر تیار ہو گیا اتفاق سے انہیں دنوں امیر آدمی کا بھاگا ہوا غلام بھی واپس آ گیا وہ سخت شرمندہ ہوا اور حضرت لکمان رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پر گر کر مافی مانگنے لگا حضرت لکمان رحمت اللہ علیہ ہس پڑے اور کہا آپ مافی کا کیا فیضہ میں سال بھر خونے جگر پیتا رہا ہوں اس کو ایک دم کیسے فراموش کر دوں لیکن خیر تمہیں ماف کرتا ہوں کیونکہ تمہیں فائدہ پہنچا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا میرا بھی ایک غلام ہے بعض اوقات اس سے سخت کام لیتا ہوں ایندہ میں اس کو کبھی نہ ستاؤں گا کیونکہ مجھے سال بھر کی یہ مٹی اٹھانے کے مشکت ہمیشہ یاد رہے گی موسیقی 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 موسیقی